ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو دوہزار انیس کے انتقابات میں حلق اسمبلی گلبرگا شمال سے بی جے پی کو کامیاب ہونے سے روکنے کے لیے مسلمانوں نے کانگریس کو اوڑ دیا پچھلے چار سالوں میں محترمہ کنیز فاطمہ نے بی جے پی کے خلاف کیا رول ادا کیا یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب طلب کیا جانا چاہیے محترمہ کنیز فاطمہ بی در کے رکنے اسمبلی رحیم خان صاحب کے بشمول کانگریس کے مسلم ایمیلیز نے پچھلے چار سالوں کے دوران اور حالیہ عرصے میں جبکہ کرناٹک میں مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے کرناٹک اسمبلی میں کسی مسئلے پر آواز نہیں اٹھائی اور نہ ہی کانگریس کے مسلم ایمیلیز نے کرناٹک اسمبلی میں کسی ملی ایشو پر نمائندگی کی کرناٹک کے مسلمانوں نے انہیں منتقب کر کے آخر اسمبلی میں کیوں بھیجا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا کوئی جواب کرناٹک کے کانگریس مسلم ایمیلیز کے پاس نہیں ہے بیدر کے نوجوان یمائیم خائد مرزا فہیم بیگ نے پریس کانفرنس کر بیدر کے رکن اسمبلی جناب رحیم خان کے قلاف جو سوالات کھڑے کیے ہیں وہی سوالات گلبرگا شمال کی رکن اسمبلی مطرمہ کنیز فاطمہ اور کانگریس کے دیگر مسلم ایمیلیز کے خلاف بھی کھڑے کیے جانے چاہیے آئیے سنتے ہیں مرزا فہیم بیگ کے سوالات اگرچہ کہ انہوں نے یہ سوالات رحیم خان صاحب سے کیے ہیں لیکن ان کے جوابات کانگریس کے تمام مسلم ایمیلیز کو دینا چاہیے بھئی ہمارا مقصد بیدر کی عوام کوئی دعوت فکر دینا ہے کہ اس ماہ مقدس میں کل رات ایک واقعہ جو ہمارے ساتھ پیش آیا کل میں نماز ترابی مسجد بلال میلور میں ادا کیا وہاں پہ ہمارے بیدر شہر کے نوٹ ایمیلے حالی جناب رحیم خان صاحب نماز ادا کرے میں ان سے میں کل یہ دیکھ کر چونک گیا کہ دوہزار اٹھرہ کے بعد سے میں انہیں پہلی دفعہ ہماری مجزد یا ہمارے محلے میں دیکھا ہوں پیچھ میں ایک آدھ بار الیکشن میں آیا ہوں گے منسیپلٹی ویڑا لیکن آج اچانک مسلمانوں کی یا ہمارے محلے کی یا مساجد کی یاد ان کو کیسے آنے لگی کیونکہ اس رمضان ماہ مقدس میں وہ لوگ جگہ جگہ ایک ایک مجزدوں میں سلٹ کر کے نماز عدا کر رہے ہیں اور احوال پوچھ رہے ہیں تو میں ان سے ایک سوال کروں گا میرے دل میں یہ جو سوالات تھے اور رکھنے کے لئے ان سے بات کیا کہ دوہزار اٹھرہ کے بعد سے جو بیچ میں تو لوگ ڈاؤن ہے لوگوں کی تقالیت کو سننے کے لئے کبھی وہ باہر نہیں ہے یا یہ مزید کمیٹیوں کو یا اپنے ہواریوں کو اس کا استعمال نہیں کرے کہ جاؤ لوگوں کے احوال پوچھو ان کی کیا تکلیفیں ہیں اور اپنے سوکارڈ ڈیولیپمنٹ میں تو کہوں گا ڈیولیپمنٹ فیق ڈیولیپمنٹ اور پرسنٹیج انہوں نے اپنے ڈیولیپمنٹ کی واہوائی لیتے باتیں سناتے بیٹھے تھے میں نے ان سے چند گزارشات سوالات کی جس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا آئے مائے شاہے ٹال مٹل کا مزاہرہ کرے جس میں میرا پہلا سوال تھا کہ کارناڈک کے ان حالات آج کے جو حالات ہو گئے ہیں اس کی ذمہ دار کون ہے اور کانگریس پارٹی خاص کر کے ہمارے بیدر کے ایمیل رحیم خان صاحب میں نے ماس میڈیا کے اور تقریباً چینلز کے مادیم سے سنا تھا کہ وہ ہجاب کے ایشو پر اسمبلی ملا دیں گے تو میں نے ان سے پہلا سوال یہی کیا کیا صاحب آپ نے ہجاب کے مسئلے پر بات کی کیا اسمبلی میں انہوں نے اس کا کوئی کھل کے جواب نہیں دیا کہ لے ہم نے میمورڈنم دیا ہم پنا کرے یہ کرے وہ کرے میں کہتا ہوں کہ ہم میمورڈنم کو دینے کے لئے کوئی سنگٹن کی ادھمین تو نہیں ہے کہ ایک سنگٹن والے ہیں میمورڈنم دیئے کام چل گیا آپ ایک الیکٹرڈ ایمیلے ہیں آپ اسمبلی میں اپنی آواز رائز کرتے ہیں تو وہ ایشو آن ریکارڈ ہوتا ہے اور اس پر غور ہوتا ہے ساری دنیا میں اس پر چرچہ ہوتا ہے لیکن ہمارے مسلمانوں کے ایشو یہ لوگ اٹھانے سے خاصل ہیں جبکہ یہ لوگ مسلمان اور مینورٹیز کے نام پر ٹگٹ لیتے ہیں اور مسلمان اور مینورٹیز کے اوٹ لے کر جیتے ہیں لیکن مسلمانوں کے ایشو اٹھانے سے یہ لوگ کتراتے کیوں ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کل مزید میں یہ جواب دینے سے مجھے ٹال موڈل کرے اور خاصی رہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آن ریکارڈ آج ان سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ اور ان کی پارٹی کیوں اسمبلی میں ہجاب کا ایشو ہو یا اس کے بعد آج جو میٹ کا ایشو آیا اس کے بعد مسلم تاجروں کے وائکارٹ کا ایشو آیا پھر مائک کا ایشو آگیا موزیدوں پہ سے ٹارگٹ کیوں گے بنا رہے ہیں بھئی ایک پرٹیکلر کمیونٹی مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کے یہ حکومت ہندو توہ وادی حکومت مسلمانوں پہ حملے کر رہی ہے ان کو نئے خانون نئے باتیں لاکر ان کو پریشان کر رہی ہے تو ان سب کا ذمہ دار کون ہے میں تو کہتا ہوں کہ ان سب کی ذمہ دار سب سے پہلے یہی بیدر کے انمیلے یا ان کی پارٹی رحم خان صاحب کی پارٹی کانگریس دیسے لوگ ہیں کیونکہ کرناٹک میں حکومت بی جے پی آنے کی وجہ یہی کانگریس پارٹی ہے اگر ان کے داغاباز جو مسلمانوں کے اور سیکرور لوگوں کے اوٹوں کو داغا کر کے ان کے اوٹ لے کر جا کر بی جے پی میں جائن ہو گئے آج وہ بی جے پی میں نہ جاتے تو یہ بی جے پی حکومت بنتی نہیں تھی اور یہ ماحول کی ریٹ ہوتا نہیں تھا یہ لوگ خودغرض ہیں اور مفات پرست ہیں یہ لوگ اپنے مسلمانوں کے سیکرورزم کے نام پہ اوٹ تو لیتے ہیں لیکن مسلمانوں کے ایشور رائز نہیں کرتے آج دیکھئے پچھلے دنوں جو رام نومی کی جو یاترائیں شروع ہوئی ہندوستان کے سیون سٹیٹس میں معاملات اور حالات بگر گئے اس پہ کوئی سوکارڈ سیکرور آدمی یا ہمارے کرنا سپرائز نہیں کریں کیوں نہیں کریں آج امینے سب بہت چل دی آتے ہیں آج ان کو یاد آگیا بیدر بیدر کے مسلمان یاد آ رہے ہیں ان کو کیوں نہیں ہے بہت دول جو دو لوگڈان گزر گئے تکلیف سے گزرے لوگ ایسے بہت سے ایشو ہیں انہوں اپنے آپ کو مسٹر دولیپنٹ بولتے ہیں میں دواخنا بنا دیا میں دو سو کروڑ آیا ان کے دو سو کروڑ کا بھانڈا پھرتا آپ سیوی راستر جا کے دیکھ لیو انہوں اگر مسلمان خوم جب ان کو جتاتی ہے آپ غور کر کے دیکھئے اگر کمیونٹیز کے جو بھی لیڈران ہیں وہ لیڈران اپنی کمیونٹی کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کو جو بھی پریشانی آتی ہے اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں وہ لوگ تو یہ لگ کیوں نہیں اٹھاتے اگر یہ لوگ اگن کی پارٹی میں یہاں تک کہہ دکھا کہ ایک ان کا این میلے آواز رانے گئے مسٹر زائیمین احمد خان تو ان کو شوکاس نوٹیس ایشو ہوئی تو یہ کیا یہ کانگریس پارٹی کو صرف مسلمانوں کے اوٹ ہونا اور مسلمانوں کے ایشو یہ لوگ نہیں اٹھائیں گے کیوں نہیں اٹھائیں گے تو یہ قابل غور ہے اور قابل فکر ہے کہ فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ایسی پارٹیوں کو ہم اوٹ دیتے ہیں سیکلوریزم کے نام پہ بعد میں یہ لوگ خاموش بیڑھ جاتے ہیں اپنے آخوان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کے ہواری جو کچھ اپنے آپ کو چندے یا اپنے آپ کو فنڈ یا اپنے آپ کو گرانٹ ساصل کرنے کے لیے ان کی چاپلوسی کرتے ہوئے ٹینڈر سنینے کے لیے اور پرسنٹیج یہ لوگ ان کے دباؤں میں رہتے ہیں اور ان کی چاپلوسی اور خوش آمد کرتے ہیں یہ لوگوں کے دھوکے میں آنے کی وجہ ہے میں عوام سے کہوں گا کہ آپ غور کرنے کی ضرورت ہے یہ دعوتیں فکر دے رہا ہوں کہ میں ایسے سیاسی جو قائدین ہیں جو ہمیں صرف اوٹ کی حد تک استعمال کرتے بعد میں وہ ہمیں بھول جاتے ہیں ایسوں کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے آج کیوں رمضان میں یاد آرہا بھئی رمضان ایسے انہوں اڈوانٹیڈ استعمال کر رہے ہیں مسجدوں کے دورے انہوں کے یہ صرف پولٹیکل اسٹنٹ ہیں کیونکہ جیسے انہوں کسی گنیش اسرجن میں جا کے ناچنا کسی کی جہندی پہ جا کے ناچنا جیسا ہے نا تو یہ مسجدوں میں آ کر پوچھنا بھی انہوں کا صرف پولٹیکل اسٹنٹ ہے کوئی مسلمانیت بتانا نہیں ہے ان کا یہاں پہ اسے دورے کرنا میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر وہ حقیقت میں ہمارے ایک بیدھر کے مخلص اور سچے خائد ہوئیں تو آپ یہ آواز اٹھائیں گے کہ آپ یہ جو وینڈرز کے اوپر جو حملے ہوئے کنڈرڈک میں اس کے آواز اٹھائیں آپ آپ جواب نہیں دی رہے کھل کے جواب نہیں دی رہے آپ کو جواب دینا پڑھیں گا اسمبلی میں بولنے کے لئے پروٹوکال ہوں گا کچھ لوگ بلک سکتے ہیں آپ میڈیا کی کل پریس کانفیس بھلا کے کل یہ لوگوں کا صرف کنڈرم کر کے بتائیے ہمیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مضمت کر کے بتائیے آپ میں وہ گڑس نہیں ہے آپ یہ لوگوں کی مضمت تک نہیں کر سکتے آپ اس کے بعد تک نہیں کر سکتے کیوں بات نہیں کرتے بھئی آپ کو اشارہ نہیں ملتا آپ کو آرڈر نہیں ملتا اپنی جماعت کی طرف سے کہ صرف ایلیکشن میں مسلمانوں کو جذبات میں آنا اور ان ماہول کا بھی فائدہ ان کو بھی ہو رہا ہے یہ لوگ انہا ٹکی جو ماہول کے جو حالات جو پیدا ہو رہے ہیں اس کا اڈوانٹیج کانگریس اور بیجے بھی دونوں اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہ ایلیکشن موٹیو ہے کہ جیسا ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے انہوں ہندو توا کے نام پر ایک لوگوں کو الگ کر رہے ہیں اور ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ دیکھو بیجے پی آئی تو تمہارے دیو تقلیب ہوتا ہے کہ آجاؤ ہمارے ساتھ آجاؤ ہم کو اور دے دیو ہم تمہارے ٹھیکے دار ہیں ہم تم کو بچاتے ہیں صرف پہلے شنکی اتاق بات کرتے ہیں اس کے بعد کوئی بات نہیں کرتے ہیں ہماری کیوں نہیں کرتے ہوئے یہ لوگ